ہیلو فرینڈز اسلام علیکم نوستے ویلکم تو میرے چینل سائیخ پرانے دلی آج کی ویڈیو ٹوئین ون ہونے والی ہے کیونکہ آج میں بنا رہی ہوں دیگ سٹائل اچار والی بلیانی پلس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اسے سپائسی کس طرح سے بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں آئیے سے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یقنی ریڈی کرنی ہوگی اس کے لیے میں نے دیڑھ کلو چکن لیا ہے اگر آپ کو بلیانی میں گوش کم کھانا پسندے تو آپ اسے ایک کلو بھی لے سکتے ہیں چکن کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد میں نے واش کر لیا ہے یقنی بنانے کے لیے دس سے بارہ لونگی لائچیں لیں گے پاسٹ ٹیبل سپون لیں گے لسن کا پیسٹ ون پلس ہافٹ ٹیبل سپون نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور ایک سے دیڑھ پھول لیا ہے جواتری کا جائفل کو میں نے آدھا لیا ہے یہ دکھنے میں اس طرح سے ہوتی ہے میں نے اسے بیچ میں سے بریک کر لیا ہے اور ادھرک کا پیسٹ لیا ہے دو پلس ہافٹ ٹیبل سپون جتنا لسن لیا ہے اس کا آدھا ادھرک کا پیسٹ لیا ہے دو ٹیبل سپون پلس ہافٹ ٹیبل سپون ایک سو پچیس گرام دہی لیا ہے دیڑھ سو گرام لیا ہے گھی آپ گھی کی جگہ اویل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سپسے پلے گھی کو میڈیم ہوت کر لینے کے بعد ہم اس میں لسہ نرک کا پیسٹ ایٹ کر لیں گے اور اسے دو منٹ تک پکنے دیں گے یہاں پیالی میں تھوڑا پیسٹ لگا ریا گیا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیا ہے اس کو دو منٹ تک پکا لیں گے اور باقی کے سارے مسالیں بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اسے بھی دو منٹ تک پکنے دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بریانی بہت زیادہ سپائیسی مسائلے دار بنے تو اس ٹائم آپ اس میں لال ملچ کا پورڈر یا پھر کٹی ہوئی ملچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک یا دو ٹیبل سپون آپ اپنی چوائس کے اکورڈنگ اس میں ایڈ کر لیں اب مجھے اس بریانی کو بہت زیادہ سپائیسی نہیں بنانا ہے تو میں اس میں لال ملچے ایڈ نہیں کروں گی سارے مسائلے دالنے کے بعد اس کو دو منٹ بھوننے کے بعد میں نے اس میں دہی اٹھ کیا ہے دہی کو بھی ہم دو منٹ پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چکان اٹھ کر دیں گے چکان بریانی بن رہی ہے تو اس میں کوکر کی ضرورت ہی نہیں ہے چکان بھاپ میں ہی گل جاتا ہے ہاں اگر ہم بیپ یا مٹن کی بنا رہے ہوں تو اس کے لیے ہمیں سیٹیاں لگانی پڑتی ہیں کوکر کا استعمال کرنا پڑتا ہے چکان تو بھاپ میں ہی گل جائے گا اور اس کی دہی کے پانی میں کو بچھے سے بھنائی ہو جائے گی پکا لیں گے اس کے بعد چیک کرتے ہیں یخنی کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور چکان نے کافی سارا پانی چھوڑ دیا ہے اس کو ایک بار چمت سے چلا لیں گے اور چمت سے چلا لینے کے بعد دوبارہ سے پلیٹ سے کور کر کے دس منٹ تک پکنے دیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ چکان نے جتنا بھی پانی چھوڑا ہے وہ سب ابزورب ہو جائے اسے پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے تھے اور جتنا بھی چکان نے پانی چھوڑا تھا وہ سب ابزورب ہو چکا ہے اور یہ تو تھوڑا لیکوڈ دکھ رہا ہے یہ لسن کا پیسٹ ہے اس سے زیادہ خوشک ہم اسے نہیں کریں گے اس کا گھی بھی اوپر آ چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم آف کر دیں گے یہ اخنی بلکل ٹیڈی ہے ہمیں یہاں دیکھ والی بریانی بنانی ہے تو اس کے لیے میں نے سیلر آئیس لیا ہے ایک کلو اور اسے کلین کر لینے کے بعد میں نے دو تین بار پانی سے ووش کر کے اسے پانی میں بھیگو کر رکھ دیا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے چاملوں کو بھیگے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم ایک بڑے پتیلے میں پانچ لیٹر پانی لیں گے اور اس میں پانچ ٹیبل سپون نمکیٹ کریں گے اس کو کور کر دیں گے اور پانی میں اوبال آنے دیں گے پندرہ منٹ میں پانی میں بہت اچھے طرح سو اوبال آ چکا ہے اس ٹائم پر ہم اس میں چامل اٹ کریں گے چامل یا تو ہم ہاتھ سے دال لیں گے یا پھر کوئی چھننی لے لیں گے اس سے اس میں چامل اٹ کر دیں گے چامل اٹ کرنے کے بعد ہم اسے پلیٹ سے کور کر دیں گے اور پلیٹ کو پوری تنہ سے نہیں ڈھکیں گے تھوڑا کھولے رکھیں گے اور ہم اسے پندرہ منٹ تک پکا لیں گے ہمیں اسے اتنا پکانا ہوتا ہے کہ یہ اسی پرسنٹ تک پک جائیں اور یہ تھوڑی بہت کسر رہے گی چاملوں میں پائچس پرسنٹ اور اس میں ون ٹی بلی سپون چینی اٹ کی ہے ون ٹی سپون اورنج فور کلر اٹ کیا ہے تو یہاں ہی مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں اس میں ہاف ٹی سپون اور اٹ کر دوں گی اس ٹائم پر اگر آپ سپائسی بریانی بنا رہے ہیں تو آپ اس میں چاٹ مسالہ بھی اٹ کر سکتے ہیں میں یہاں چاٹ مسالہ اٹ نہیں کر رہی ہوں آپ اسے اپنے ٹیسٹر چویس کے اکورڈنگ اٹ کر سکتے ہیں لیئر لگانے کے لئے دوسرا میں انگریڈنٹ ہے اچار جیسے کہ اس بریانی کا نام ہے اچار والی بریانی تو ہم اس میں اچار کا استعمال کریں گے یہ خاص کر یہاں ملتا ہے بریانی کے اچار کے نام سے آپ گرین چیلیس کا بھی اچار لے سکتے ہیں تو چامل کو بھی کک ہوتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اسی پرسنٹ تک کک ہو چکے ہیں بس ہمیں اسے اتنا ہی پکانا ہے اور جو باقی کی پائچڈس پرسنٹ کسر لے گئی ہے وہ دم میں آ جائے گی تو اب ہم اسے ایک چھنے میں نکال لیں گے کوئی بڑی چھنے لے لیں گے اور اسے اس طرح سے نکال لیں گے اس ٹائم پر اس چھنے کے نیچے آپ کوئی کونڈا وغیرہ رکھ لیں اور اپنے پیر بچا کر رکھیں تاکہ گرم پانی آپ پہ نہ گر جائے اسے کام کو بہت دھیان سے کریں لیئرز لگانے کے لئے سب چیزیں ریڈی ہیں تو سب سے پہلے ہم یخنی لیں گے دیرکی لیں گے ولے سب سے پھر آدھ ہی اسے نکال کے دوسیے پتیلے میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کے اوپر دو بڑے چمچ اچار 매حب چون کر دیں گے اچار30 کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے تو سب چھنے میں میں پھل جائے ہم اس کے اوپر دہی کا مکسر دالیں گے جو ہم نے ریڈی کیا تھا دہی کا مکسر بھی دو سے تین São paulat شskینک دہی سے تیسٹیم ٹیسٹیر مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر چامل کے لیئرز لگا دیں گے چامل کے لیئرز لگانے کے بعد ہم دوبارہ سے وہی سٹیپ فوڈو کریں گے پہلے اس پر یخنی دالیں گے یخنی کے اوپر اچار دالیں گے اور اچار دالنے کے بعد ہم اس میں دہی کا مکسٹر دالیں گے اور اس طرح سے جتنے بھی لیئرز بن دیں گے آپ کی بنا لیں گے دہی کا مکسٹر تھوڑا بچا رہ گیا تھا تو میں نے لیئر کے اوپر سے ہی تھوڑے ساتھے چامل لے کے پیالی میں ڈالے اور واپس لیئر کے اوپر ڈال دی ہے اس میں بھی یخنی کے کچھ مسارے لگے رہ گئے تھے تو ہاف کپ دودھ میں نے اس میں لے کر بریانی میٹ کر دیا سب سے لاسٹ میں ہم ایک سو پچاس گرام گھی لیں گے اور اس کے چاروں طرف ڈال لیں گے دم لگانے کے لیے ہم گیس کے اوپر ایک تب ہی رکھیں گے اس کے اوپر بھگونا رکھ کے بھگونا کے اوپر کوئی ٹاول لے لیں کوئی کپڑا لے لیں اس کپڑے کے اوپر پلیٹ رکھ کے اس کپڑے کو چاروں طرف سے ڈھک دیں گے گیس کی فلم لو کر دیں گے اور بیس منٹ تک سے ایسے ہی پکنے دیں گے بیچ میں اسے بلکل بھی کھول کے نہیں دیکھنا ہے یہاں بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں دم کافی اچھی طرح سے لگ چکا ہے اس ٹائم پر گیس کی فلم off کر دیں گے اور اسے بیریانی کو ایک دو سائٹ سے ملا لیں گے تاکہ جو اس کا کلر ہے وہ اچھے سے سب چامل پر پھیل جائے اور بہت احتیاط کے ساتھ ملائیں گے یہ چامل ٹوٹے بھی نہیں اور سب سے لاسٹ میں ہم اس میں کیاوڑا ایٹ کر دیں گے ایڈیبل روز ووٹا میں نے ایونٹے والی سکول لیا ہے میں نے اب آپ اسے سرف کریں لال چٹنی کے ساتھ دہی کے رائتے کے ساتھ اس لال چٹنی کو لسن کی چٹنی کہتے ہیں اور اسے ہی پلین دہی میں ملائے جاتا ہے تو یہ دہی کا بہت اچھا رائتہ بنتا ہے اور بیریانی کے ساتھ بہت ٹیسٹ لگتا ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر میلے پیچ کا نام فیرس کیچن ہے ملتے ہیں ہمی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا اور ٹھینکس پور ووچنگ